بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹین کلاس کی ایکسرسائز 3.3 آج ہم 18 دسمبر دو جمعہ دیول جمعہ المبارک کے دن کر رہے ہیں اپنی آن لائن میت کلاس کے سلسلے میں اس ایکسرسائز کے آخری دو سوال رہتے تھے جو ہم نے کرنے ہیں اور وہ بھی میں ایک سوال وہ بھی آدھا کروں گا فائنڈ ال سی ایم بائی فیکٹرائزیشن کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ سوال بھی آپ نے کر لیا ہوں تو میں یہ سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا فرک ہے اس لیے میں کرنے ضروری سمجھ رہا ہوں اپنی طرف سے آپ نے اگر کر بھی لیا ہے تو ویل اینڈ گود اچھی بات ہے تین رقمیں ہیں جی پہلے ہے جی فیکٹرائزیشن آف پہلی جو رقم ہے ایکس کی پاور فور پلاس ایکس کی پاور ثری مائنس سکس ایکس سکیئر پہلی رقم کی فیکٹرائزیشن کریں گے تو آپ غور کریں گے کہ ایکس تینوں میں ہے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تینوں رقموں میں ایکس نہیں ہوتا اگر تینوں میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامن ہو گیا آپ نے رول پڑھا فیکٹرائزیشن کا کہ ایک رقم جو تینوں میں موجود ہو وہ کامن ہو جاتی ہے تو کیا کامن ہے جی ایکس یا ایکس سے کچھ بڑھ کے جی ایکس کی پاور ٹو کامن ہے کیونکہ ایکس کی پاور ٹو تینوں میں موجود ہے ایکس کی پاور ٹو ایکس کی تھری میں بھی ایکس کی ٹو موجود ہے اور ایکس کی فور میں بھی تو ایکس یہاں اس کو فیکٹرائزیشن کرنے سے پہلے پہلے کامن لے لیا ایکس کی پاور ٹو یعنی ایکس کیئر اور جو کامن ہوتا ہے وہ اندر والی رقموں سے حال ہو جاتا ہے ایکس کی فور کو ایکس کی ٹو سے ہل کریں گے تو ایکس کی ٹو ایکس کی تھری کو ایکس کی ٹو سے ہل کریں گے تو ایکس رہ جائے گا اور آخری میں ایکس کی ٹو اور ایکس کی ٹو یعنی ایکس کیر کر جائیں گے پیچھے کیا بچے گا سکس اب کیا ہوا یہ رقم کامن آگئی اور یہ اندر رقم موجود ہوگئی جس کی فیکٹریزیشن نکال لی ہے اب کامن اسی طرح رہے گا چلتا رہے گا ایکس کیر اور یہاں پہ میڈ ٹارم بریک کرنی ہے درمیان والی رقم کو اٹھا کے پہلی اور آخری وہی رائیں گی اور ایسی رقم آنی چاہیے جن کو ملٹی پلائی کریں سکس ایکس کی اور آئے اور انہیں پلس مائنس کریں تو ون ایکس آئے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایکس کے بغیر آگر آپ کریں گے تو آسان نہیں ہو جائے گی وہ رقمیں ہوں گی تھری اینڈ ٹو تھری ٹوز آر سکس ملٹی پلائی کریں گے مائنس کریں گے تو ون آ جائے گا اور سائن چونکہ ایکس کے ساتھ پلس ہے تو بڑی رقم کے ساتھ پلس آئے گا ایکس کی اور پلس تھری ایکس مائنس ٹو ایکس مائنس سکس اور آل کریں گے تو کیا آ جائے گا یہ ان میں کامن ایکس اور مزید کامن ایکس پلس تھری مائنس ٹو ایکس مائنس مائنس پلس تھری اور ایکس کی اور باہر ہی چلتا رہے گا اندر آ جائے گا ایکس مائنس ٹو x-2 اور ایک بار x-3 یہ میں نے پہلی رقم کی فیکٹرائزیشن کی اور میں بس یہ تو نہیں کروں گا کیونکہ آسان سوال تھے میں نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ چلیں کامن والی ایک نئی چیز تھی اس لیے میں نے اس کے لیے لگ دن رکھا تھا ورنہ آپ ایک دن میں ہی سارے کر سکتے تھے اس کا دوسرا پارٹ جو آپ نے خود کر لینا اس میں بھی دیکھیں یہ اس رقم ہے x کی 4 مائنس 9x سکیئر اس میں بھی x سکیئر کامن ہے اور جب حل ہوگا تو اندر آجے گا x سکیئر مائنس 9 اور یہ فرمولہ بن جگہ ہے x سکیئر مائنس 20 سکیئر x سکیئر مائنس 9 آئے گا تو 9 3 کا سکیئر ہے x پلس 3 اور x مائنس 3 آجے گا اور باہر x سکیئر وہاں بھی اسی طرح آئے گا آخری رقم میں کیا کامن ہے جی اس میں x کامن ہے ایسا یہ جب x کامن ہوگا تو حل کریں گے تو بلکل سیم یہ رقم آ جائے گی آپ لوگ دیکھئے گا یعنی اس کو جب x کامن کرنے کے بعد حل کریں گے تو جو پہلی رقم میں x سکیئر کامن آنے کے بعد رقم آئی تھی وہی رقم آ جائے گی بلکل سیم x سکیئر پلس x مائنس 6 اور اس کی بلکل سیم فیکٹریزیشن نکلے گی صرف فرق یہ ہوگا کہ باہر x سکیئر ہے وہاں x ہوگا تو جب آپ ان کی کامن نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی رقم x سکیئر کامن ہے نکلا ہوا ہے دوسری میں x سکیئر اور تیسری میں x تو کامن میں بھی کامن فریکشن جب نکالیں گے تو کامن کے اندر بھی کامن ہوں گے یعنی جو کامن نکلے ہوئے ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ ان میں کون سے کامن آئے ہیں تو اند تک یہ کامن چلتے رہیں گے اور یوں ان طرح جواب میں بھی یہ جو کامن ہے یہ باہر آئیں گے سب کے ساتھ جواب جو کامن اور ان کامن کو ملا کے ہوگا اس کے ساتھ یہاں جو کامن رقمیں نکلے ہوئے ہیں وہ بھی جواب کا عصہ ہوں گی یہ مکمل کر لیں اور کل انشاءاللہ سکول میں مجھے کپیاں چیک کرانی ہے کہ آپ نے یہ ایکسرسائز مکمل کر لی ہے یا نہیں یہ آخری دوسوار رہے گئے تھے انشاءاللہ پھر ہم کل نئی ایکسرسائز شروع کریں گے